اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس میں ہوں محمد اسمیل آپ کا انڈرسٹینڈ اور کمینیکیٹ کا ٹیچر تو بیٹا امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے کام کو جو ہے وہ آپ اچھے طریقے سے سر انجام دے رہے ہوں گے اور آپ کو ڈیلی بیسس پہ جو اسائنمنٹس بھیجی جاتی ہیں آپ ان پہ کام کر رہے ہوں گے تو بیٹا ہم نے جو ہے وہ پرائیمری اکجلری سٹارٹ کیا ہوا تھا لیسن نمبر سکس آج جو ہے ہم اس کی ایکسرسائز نمبر جو ہے وہ 3 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کو سالو کرتے ہیں تو میرے پاس پیج نمبر ہے 133 133 پہ تو ایکسرسائز نمبر 3 ہے آپ نے جو ہے وہ خالی جگہوں کو پر کرنا ہے فل کرنا ہے اس ام آر ہیز ہے اور ڈو ڈس لگاتے ہوئے تو بیٹا میں نے صرف ان کے آنسر یہاں پہ ہمیشہ کی طرح لکھے ہوئے ہیں کہ کس آپشن کے ساتھ جو ہے وہ اس آئے گا کس آپشن کے ساتھ جو ہے وہ کس کے ساتھ جو ہے وہ آ رہے گا اور کس کے ساتھ جو ہے کس فل ان دا بلینکس والی جگہ پہ جو ہے وہ ہیز ہے ڈو ڈس آئے گا آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے سمپلی بک کھولنی ہے پیج نمبر 133 کھولنا ہے اور پیج نمبر 133 پہ جو ہے جیسے جیسے میں بتاتا جاؤں گا آپ نے یہ اس آر ایم ہیز ہیو ہیڈ ہیڈ تو نہیں ہے اس میں ڈو ڈس جو ہے آپ نے وہاں پہ فل کرتے جانا ہے لیڈ پینسل کے ساتھ ٹھیک ہو گیا تو چلتے ہیں جی ہمارے پاس آپشن اے ہے my father dash not like fish very important یہ والا جو ہے fill in the blank سے ایک سر پیپرو میں بھی آتی ہے my father dash not like fish تو یہاں پہ آئے گا does my father does not like fish ٹھیک ہو گیا اس کے بعد they dash eaten up all the food تو یہاں پہ بیٹا have آئے گا b option میں جو ہے وہ have آئے گا they have eaten up all the food ٹھیک ہو گیا بٹے اس کے بعد c ہے she dash waiting for your instructions تو یہاں پہ she is waiting for your instructions آئے گا خالی جگہ پہ she is ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہے d ہمارے پاس the students dash not talk while the teacher is teaching ٹھیک ہے تو یہاں پہ آئے گا the student do not the student do not talk while the teacher is teaching تو d والی جو fill in the blanks ہے خالی جگہ ہے وہاں پہ ہم do لگا دیں گے اس کے بعد e ہے joseph dash wearing a new pair of spectacles spectacles جو ہوتا ہے وہ نظر کے چشمے کو کہتے ہیں so joseph is wearing آئے گا تو یہاں پہ جو ہے e میں آپ نے خالی جگہ پر کیا لکھنا ہے is لکھنا ہے ٹھیک ہے اب next page پہ چلتے ہیں page number 134 پہ جو ہے ہمارے پاس f ہے how many pupils dash absent today ٹھیک ہے تو یہاں پہ pupils r آنا چاہیے how many pupils are absent today تو f کے سامنے میں نے یہاں پہ بھی کیا لکھا ہوا ہے r لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور g ہے ہمارے پاس they dash not lived in a flat before تو یہاں پہ they ہے تو have آنا چاہیے they have not lived in a flat before تو g میں آپ کیا لگائیں گے have لگائیں گے اے چاہیے بچوں mathematics dash my favorite subject mathematics is my favorite subject آئے گا اس طرح آئی ہے mrs milwani dash going to visit her sister in india so mrs milwani is going to visit her sister in india تو is آئے گا آئی میں j ہے i dash put the sky in the box put the keys sorry skies نہیں keys in the box تو یہاں پہ have آئے گا i have put the keys in the box ٹھیک ہو گیا بچے اس کے بعد k ہے ہمارے پاس the heavy rain dash flooded many parts of the island تو یہاں پہ جو ہے has flooded آنا چاہیے تو k کے بعد آپ fill in the blanks میں کیا لگائیں گے has لگائیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہے فاطمہ dash not look like her sister تو فاطمہ does not look like her sister آنا چاہیے تو آپ نے does لگا دینا ہے m ہے ہمارے پاس he dash stung by a b تو he is stung by a b آنا چاہیے یہاں پہ is لگائیں آپ so n ہے ہمارے پاس we dash told to learn the poem by heart so یہاں پہ جو ہے r آنا چاہیے we are told to learn the poem by heart so n میں آپ کیا لگائیں گے r لگائیں گے ٹھیک ہو گیا o ہے ہمارے پاس i dash selected to present my school in badminton to represent my school in a badminton تو یہاں پہ آپ کیا ہے i am آنا چاہیے i am selected to represent my school in a in badminton in any i p so they dash collected many species of butterflies so they have collected آنا چاہیے تو r p کے سامنے جو fill in the blanks ہے وہاں پہ have لگائیں گے ٹھیک ہے mrs jones dash talking with her neighbor so mrs jones is talking with her neighbor آئے گا so is لگائیں گے آپ یہاں پہ اس کے بعد ہے جی i dash not seen my grandfather for many years i have not seen my grandfather for many years so یہاں پہ جو ہے r کے بعد جو fill in the blanks ہے وہاں پہ you will have to put have okay i have not seen s you dash not understand me you don't understand me do not understand me so s میں fill in the blanks کی جگہ پہ آپ کو put جو کرنا ہوگا وہ do ہے اس کے بعد t i dash making a doll's house i am making a doll's house i am making a doll's house ٹھیک ہے بچوں تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا ہمارا آج کا لیسن جو ہے وہ اتنا ہی ہے کہ fill in the blanks میں آپ نے has, have, do, does, did استعمال کرنا ہے اگر آپ کو اس میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ اپنے سبجیکٹیچر سے بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں آپ میرے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں بلکہ کوشش کیا کریں آپ رابطہ کیا کریں ٹھیک ہے اگر کسی بات میں مسئلہ ہوتا ہے آپ کو تو آپ نے کیا کرنی ہوتی ہے ہمیشہ یہی کوشش کرنی ہوتی ہے کہ آپ اس بات کے سلسلے میں ہمارے ساتھ رابطہ کیا کریں تاکہ آپ کو جو ہے وہ بات اگر کوئی ابحام ہے تو وہ واضح ہو جائے ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ